بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عام ملنے والی بھوٹی ہے کھیتوں میں باغات میں عام ویرانوں میں اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمات ہیں اس کو ہم پاؤں میں رونتے رہتے ہیں اس کی کوئی قدر کے مدنی مفت مل جاتی ہے تو آپ ہیں اگر اسے اگھٹھا کرنا چاہتے ہو فروری سے لے کے تو جولائی بلکہ اگست کے شروع تک یہ ہر جگہ بافر مقدار میں مل جاتی ہے اور جو ہماری مین میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں مثلاً عرد، عورت، مرد، بچہ اور بورا یہ کہتا ہے کہ دماغی کمزوری ہو گئی ہے نسیان ہے بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں کوئی چیز کسی جگہ پہ رکھی یاد ہے نہیں یاد ہے کہ وہ چیز کانا رکھی ہوئی تھی قوت حفظہ کی کمزوری ہے پڑھنا لکھنا بڑا دشوار ہے اور پھر کتنے ہی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ بھوٹی اگر استعمال کی جائے بھرم ڈھنڈی تو وقت سے پہلے بال بھی سفید نہیں ہوتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں سورت اور جریان اخترام کے لیے تو پٹھے آساب درد کرنے لگتے ہیں اور جب گرب چیزیں کھاتے ہیں تو یہ جریان اخترام کے شکایت بڑھ جاتی ہے اور قوت ابا اس کی تو اکثر اور بیشتر لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں حضرات محترم آپ موسم میں برہم ڈھنڈی یا گھٹھی کر کے اس کے پتے نچوڑ کر یعنی کوٹیں گے اور کوٹنے کے بعد نچوڑیں گے تو آپ نے ایک کلو اس کا پانی حاصل کرنا ہے اور ایک کلو پانی حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو پون چھاند کے فتیلے میں جو وہ ڈال دو گے لیکن اگر کسی آدمی کو برہم ڈھنڈی تازہ نہیں ملتی بھائی جو اصل ہوتا ہے وہ اصل ہی ہوتا ہے اور جو بدل ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوتا ہے تو اس کے بدل کے اندر بھی اثرات تو ہوں گے لیکن تازہ جیسے نہیں آپ خوش برہم ڈھنڈی جو وہ لے لیں آپ ایک کلو لے لیں اور اس کے اندر آپ نے دو کلو پانی ڈال کر رکھ لینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو عبالنا ہے عبالتے عبالتے جب آپ کو محسوس ہوا کہ ایک کلو پانی جب وہ اڑ گیا جل گیا ہے خوشک ہو گیا ہے اب آپ اس کو پون چھان لوگے کپڑے سے پون چھان لو تو پونے چھاننے کے بعد ایک کلو یہ پانی تازہ برہم ڈھنڈی کا دہت تو وہ بہت اچھا ہے تو یہ کلو یہ ہے اور اس میں آپ نے روگن مال کنگنی ایک پاؤ روگن مال کنگنی یہ بنے بنے دنیا کے ہر خطے ہر ملک کے اندر مل جاتا ہے اور گائے گاگی یہ بھی آپ کو دنیا بھر میں مل جائے گا سستہ میں کا الگ بات ہے لیکن مل جائے گا اور پستہ کا روگن روگن پستہ یہ بھی آپ نے پاؤ لینا ہے آگے بعد چار چیزیں ہو گئی ہیں برہم ڈھنڈی کا پانی ایک کلو اور اس میں روگن مال کنگنی ایک پاؤ روگن گاؤ ایک پاؤ روگن پستہ ایک پاؤ ان چاروں اجزہ کو کلی دار برطن کے اندر ڈال کے آپ چولے پہ چڑھاؤ گے اور چولے پہ چڑھانے کے بعد آگ جو آپ جلا گے وہ بہت نرم ہوگی وقت تو آپ کا لے گا لیکن بہت قیمتی چیز آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ جب میں اسے چولے پہ چڑھا کے نرم آگ جلاو گے تو اس کے اندر جو پانی ہے برہم ڈھنڈی کا وہ خوش کو جائے گا باقی آپ دیکھو کہ اسے روگنیات بچ گئے ہیں تو وہ روگنیات ہیں آپ نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں ایک بڑا چمچ دو تولہ تک پچیس گرام تک صوبہ شام دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا دودھ میں مس کر کے لے لیں یا موہ میں رکھ کے اوپر سے دودھ کا استعمال کر لیں یا روٹی میں ڈال کے آٹے میں ڈال کے روٹی بنا لیں جیسے ہمارے ہاں پر آٹھا بنایا جاتا ہے یا روٹی بگانے کے بعد روٹی کے اوپر آپ لگا لو اس کو چپر لو تو انشاءاللہ لذیذ ہے دماغی طاقت ایک مہینے کے بعد ایسا ہوگا کہ دماغی طاقت اور حفظہ کے لیے تریاق اور اکثیر آپ کے پاس آگئی ہے اور قبل از وقت جن لڑکے اور لڑکیوں اور عورتوں اور مردوں کے بال سے فید ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں بریک لگ جائے گی سٹاپ لگ جائے گا آج کے بعد جو ہے وہ بال سوید ہونا بند ہو جائیں گے اور سوید بال کالے کب ہوں گے اس کے لیے تو بڑا عرصہ ہے درکار ہے لیکن آج کے باجہ وہ آپ کے بال سوید نہیں ہوں گے جو ہوگے سو ہوگے زیادہ عرصہ استعمال کرو گے تو یہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ نسیان کا بشافی علاج ہے بھول جانا اور سوروت انزال جریان اور دوفہ آسا پٹھے اٹھانے جاتا اور قوت ابا کے لیے بھی بے حد مفید اور مجرب دعا آپ نے بنا لی ہے کمینس کرنے سے پہلے پہلے ہو سکے تو آپ اسے ایک دفعہ ضرور بنا لو اور اگر ایک علا کوئی آدمی بھی نہیں بنا سکتا جب یہ چیزیں آپ گھٹھی کرو گے تو دس آدمی کو پتہ چل جائے گا تو وہ جب بن چکے گا دس اور کو پتہ چل جائے گا آپ انہیں کہیں کہ بھائی اتنی قیمتی چیز ہے اتنا خرچہ اور مناسب سا میں آپ اپنی مزدوری لے رہا ہوں تو انشاءاللہ والعزیز آپ اگر اسے بناؤ گے اور دوستوں کو ٹرائی کراؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا کام بھی چل پڑے گا کاروبار بھی چل پڑے گا اور جو آدمی استعمال کرے گا وہ آپ سے خریدے گا بھی اور دعائیں الگ ملیں گی سمجھ آ جائے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سفگراج کریں بل آئیکن کو دعا دیا کریں حقیم علیہ السفدی اللہ علیہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ